مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہفزو مان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے پاکستان کا بدترین دشمن بھارت آپ نے ہمیشہ سے دیکھا کہ وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے پاکستان کے پر حملے کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ پروپیگینڈا کرنے میں ڈپلومیسی کرنے میں پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اور ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا ڈراما جو ہے وہ گھڑتے ہیں چاہے وہ سرجیکل سٹرائک کے نام پر ڈراما ہو چاہے وہ پلواما والا ڈراما ہو چاہے وہ کشمیر کے اندر حملے کا ڈراما ہو چاہے وہ ان کے کسی سیاستدان کی اوپر حملے کا مسئلہ ہو کبھی وہ کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کر دی گھس کے کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اندر گز گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو خدا کی قدرت نے ایک ایسا جواب دیا ہے یہ جو سن دو ہزار تئیس چاہ رہا ہے یقین کریں کہ جہاں جہاں جو جو نیگٹیوٹی پھیلا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی صفایہ ہو رہا ہے نیگٹیو لوگوں کا مافیاز کا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور دوسری طرف انڈیا کا صفایہ ہو رہا ہے انڈیا کے خلاف پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے اس وقت اور وہ انڈیا جو بہت فخر کرتا تھا پاکستان کو تانے دیتا تھا آج وہ انڈیا جو ہے وہ نہ صرف تنہا ہو گیا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر انڈیا کے خلاف شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ بنی ہے صرف ایک موت جس کی ذمہ دار انڈیا کی جو روائیجنسی ہے وہ نکلی ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انڈینز کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کینیڈا ہی وہ باہد ملک ہے جہاں پر سکھ حضرات جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پائی جاتے ہیں اور سکھ حضرات جو ہیں آپ کو بتا ہے کہ وہ اپنا ایک نیا ملک بنانے کی تحریک چلا رہے تھے کئی سالوں سے جس کو خالستانی تحریک کہتے ہیں یعنی کہ سکھوں کا بسکلی ایک نیرٹیو ہے اور ان کا نیرٹیو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جب بن رہا تھا تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے پہلے ہم لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں نہیں جانے دیا گیا اور نہرو اور گاندی نے ہمیں کچھ اس طرح کی پٹیاں پڑھائیں ہمارے بڑوں کو کہ وہ ان کی باتوں میں آگئے اور نہ صرف ان کی باتوں میں آگئے بلکہ ہمارے بڑوں نے غلط فیصلہ کر کے ہمارے پہروں پہ جو کلہاری ہے وہ یوں ماری کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ بھارت بننے کے بعد جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے اور ہمارا جو پنجاب ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہمارے پنجاب کو آئی تنک وہ لیندہ پنجاب کہتے ہیں اور اپنے والے پنجاب کو وہ چڑھدہ پنجاب کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر آ کر بھی دیکھا ہر سال سکھیاتری بھی پاکستان میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھارت کے اندر جو ہے بہت ظلموں سے تم ہوتے ہیں اور وہاں پہ سکھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا that's why انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک الگ ملک بنے گا اور اس کا نام ہوگا خالستان اب ایسے میں جو خالستانی تحریک چلانے والے شخص تھے وہ کینیڈا کے اندر مقیم تھے اور ان کا نام جو ہے وہ تاجی حردیب سنگ نجر اب یہ جو حردیب سنگ نجر ہیں ان کے خلاف بھارت کے اندر جو دوسری جماعتیں ہیں یا جو پولٹیکل جماعتیں ہیں یا جو روہ ہے یہ ان کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پائے جاتا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سن دوہزار اکیس سے جو خالستان کی تحریک ہے اس پہ بہت زیادہ شدت آ چکی ہے اور سکھ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں کینیڈا کو وہ لوگ کنیڈا کہتے ہیں کنیڈا موف کر گئے ہیں اور اب وہ جو ہے اپنا الگ ملک بنوا کر ہی رہیں گے کیونکہ ان کو بین الاقوامی اصولوں کا قوانین کا پتا چلتا جا رہا ہے تو ایسے میں بھارت نے براہ راست بھارت کی جو گورمنٹ ہے انہوں نے روہ کو بیچ میں شامل کیا اور روہ کو شامل کر کے انہوں نے مبیانہ طور پر جو ہے یہ جو صاحب ہیں جو کہ کینیڈا کے اندر مقیم تھے اور خالستانی تحریک کے موجد سمجھ لیں یا اس کو چلانے والے تھے یا اس کے مین جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ تھے تو انہوں نے جو ہردیب سنگھ نجر ہے ان کو وہاں پر قتل کروا دیا اب جب قتل کروایا تو وہاں پر جتنی بھی سکھ کمیونٹی تھی انہوں نے جو ہے بہت شدید قسم کے احتجاج کرنے شروع کیے اور اس کے بعد جو کینیڈا کے یعنی کے وزیر آزم ہیں وہاں پہ ان کا نام ہے جسٹن ٹروڈو اب یہ جسٹن ٹروڈو ہے انہوں نے جناب کیا کیا میں صحیح نام لے رہی ہوں یا جیسے بھی نام لے رہی ہوں بہراد جسٹن ٹروڈو نے وہاں پہ اپنی جو انٹیلیجنس ہے ان کو انوالف کر کے اپنی پولیس کو انوالف کر کے اپنے حساسداروں کو انوالف کر کے یہ جو ہردیب سنگھ ہیں ان کے قتل کی جو معلومات ہیں ان کے جو شواہد ہیں وہ اکٹھا کرنے کے لئے ان کی ڈیوٹی لگا دی اور جیسے ہی جو کینیڈا کی حساس ایجنسیز ہیں انہوں نے جب تحقیقات کی تو انہوں نے جو اپنی ابتدائی رپورٹ جمع کروائی کس کو کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کو تو اس میں یہ تھا کہ جو بھارت کی رو ایجنسی ہے وہ ان کے قتل کے اندر ملوث ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اشتیال جو ہے بہت زیادہ پھیل گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بھارت کا پنجاب ہے وہاں پر جو خالستان کی تحریک ہے اس نے بہت زیادہ زور پکڑ لیا اور اس کے بعد جو جسٹن ٹروڈو ہیں وہ بیسیکلی پوری دنیا کے اندر جو ہیں انہوں نے اس آواز کو بلند کیا اور انہوں نے آن سکرین آ کر سکرین پہ آپ کو ساسا چلتے ہوئے ویڈیوز بھی نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے آن سکرین آ کر یہ بات کی کہ جناب ہمارے جو شہری ہیں ہم ان کو ہر طرح سے پروٹیکشن دیتے ہیں اور ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کوئی ملک جو ہے وہ براہ راست جو ہے اپنی حساس ادارے کو بیچ میں شامل کر کے ہمارے ملک پہ اس طرح سے حملہ کروا کے جو ہے وہ کسی کا قتل کروائے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے بھارت کا کھلے عام نام لیا سب کے سامنے انہوں نے بھارت کا نام لیا بھارت کو انہوں نے الزام دیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ حردید سنگھ کے قتل کے بعد جو خالستانی تحریک کے جو رہنما ہیں ان کا نام ہے گرپتوند یا گرپتوند کر کے ان کا نام ہے جی سنگھ پنو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ہر صورت بدلا لیں گے اور اس بدلے میں شدت جو ہے وہ اس حد تک آئے گی کہ ہم پورے بھارت کو توڑیں گے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم صرف اپنا ایک صوبہ یا اپنا ایک ملک بنانا چاہتے تھے لیکن اب ہم پورے بھارت کے ٹکڑے کر دیں گے اور خالستان تحریک جو ہے ریفرینڈم کی کامیابی پر بھارت جو ہے وہ بیسیکلی بوکلاہارڈ کا شکار ہوا تھا کیونکہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے کینیڈا کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا تھا اور اس میں تمام سکھ کمیونٹی سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ باقی انٹرسٹڈ ہے اپنا ملک بنانے میں جس میں ایک بہت بڑی تعداد سکھوں کی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ ان کا اپنا ملک بن جائے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے مہینے جو ہیں پورے بھارت کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہونے کی ویٹے سے سلاب آئے تھے اور ان سلاب کی صورتحال کے اندر کیا ہوا تھا کہ پانی جو ہے بہت زیادہ سکھوں کی زمینوں کے اوپر یعنی پھیل جا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ سکھوں کا جو پنجاب ہے وہی دراصل پورے بھارت کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کر کے دیتا ہے تمام کاشتکاری وہاں پر ہوتی ہے اور ایسے میں جب وہ سکھ حضرات جو ہیں وہ موڈی سرکار کے پاس گئے تھے مدد کرنے مانگنے کے لیے تو موڈی سرکار نے ان کی مدد کرنے کے وجہے الٹا ان کو جواب دیا تھا اور وہ جو دوسرے صوبے تھے جیسے تمیل نادو یا دوسرے دوسرے جو ان کی ریاستے ہیں وہ وہ ریاستے تھی جو ہمیشہ پنجاب سے پانی مانگا کرتی تھی لیکن اب کی بار جب پنجاب نے ان کو کہا کہ ہماری مدد کرنے کے لیے سلابی صورتحال سے نکلنے کے لیے اب برائے مربانی ہمارا پانی لے لیں تو ان ریاستوں نے بھی پنجاب کو برباد ہونے دیا اور ان سے پانی نہیں لیا تھا جس کے بعد سکھ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے سکھوں کے گھر بہ گئے تھے ان کے علاقے بہ گئے تھے ان کی زمینیں بہ گئی تھی اور ایسے میں سکھوں کی مدد کس نے کی تھی صرف اور صرف پاکستان نے کی تھی اور پاکستان نے دریاؤں کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی طرف موڑ دیا تھا پاکستان کے اندر بھی سلاب آئے تھے پاکستان کے علاقوں کو بھی نقصان پہنچا تھا راوی پورا پانی سے بھر گیا تھا اور بھی دریاؤں پاکستان کے بھر ہے اس نے اور زیادہ زور پکڑا جب سکھوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کو لگا کہ ہمارے بڑوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی جو تازہ ترین ریفرینڈم ہوا تھا اس کے اندر بھارتی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں یہ کہا گیا تھا اور انہوں نے کہا یہ جو اب گرپتون سنگھ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو تحریک ہے وہ لندن میں اکتیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو تیس ہزار لوگوں سے شروع ہوئی تھی جو اب ایک لاکھ تیس ہزار افراد تک پہنچ چکی تھی اسی لیے جو ہے خفیہ ایجنسی جو ہے بھارت کی اس نے ان کو جو ہے وہ قتل کروا دیا اب ایسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو جسنس روڑوں ہیں انہوں نے کیا کیا یعنی کیانیڈا کے جو وزیر آزم ہے انہوں نے بھارت کے ساتھ بھارت کا نہ صرف کھلے عام آ کر نام لیا نہ صرف کھلے عام بھارت کے اوپر الزام لگایا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو سفارتکار تھے ان کو ملک بدر کر دیا یعنی کہ انڈیا کا جو سفارتکار تھا اس کو ملک بدر کر کے اس کو بھارت بھی دیا اور اس کے آہ ریاکشن کے نتیجے پہ بھارت کو بھی ایسا ہی کرنا پڑا اور انہوں نے بھی کیانیڈا کا جو سفارتکار ہے اس کو واپس بھیجا اس کے علاوہ کیانیڈا نے ریاکشن کے طور پر کیا کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ جتنے بھی تجارتی معاہدے تھے ان کو منسوخ کر دیا جون دو ہزار تئیس میں خالستانی رہنما حردیب سنگھ کو کینیڈا کے جس علاقے میں قتل کیا گیا ہے وہ ہے جی بریٹش کلمبیا وہاں پر انہوں نے قتل کیا اور کینیڈین ایجنسی کی تحقیقات جو ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں اب تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ بھارت ملوث ہے بھارت اپنا نام بنانے کے لیے جی ٹوینٹی کونفرنسز کر رہا تھا اور بھارت جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو اچھا بتا کر پاکستان کو بدنام کر رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ جو کام پاکستان بھی نہیں کر سکتا تھا وہ بھارت نے خود کر دکھایا ہے خود دراؤ کو شامل کر کے کس طرح سے اپنے بندے کو مروایا ہے اور کس طرح سے اب کینیڈین جو جسٹن ٹروڈو ہیں انہوں نے امریکہ سے بھی رابطہ کر لیا ہے انہوں نے دوسرے ممالک سے بھی رابطہ کر لیا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے ملک میں براہ راست مداخلت ہے جس پہ امریکہ سمیت تمام ملکوں نے بھارت کی جو ہے بہت ہی سبکی ان کو ہوئی ہے بھارت کو کہ ان کی مخالفت کی ہے یہاں پر میں آپ کو بیان سنوانا چاہتی ہوں منو پہلا ہی چھوٹے ہندے پتا سی کہ بھارت دے ویچ بہت ہی ظلم ہندے نے ایسا کہا تھا کینیڈا کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جگمیت سنگھ نے اور یہ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ سب کچھ یہ الفاظ بولے ہیں آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بڑی بڑی لابنگ فرمز کو ہائر کرتے ہیں پاکستان کو نہ تو کسی قسم کی کوئی لابنگ فرم ہائر کرنی پڑی ہے بلکہ رو کے ذریعے بھارت نے خود پک بھارت نے خود اپنے پیروں پہ کناڑی مارتے ہوئے اپنے ہی ملک کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ کینیڈا کے اپنی اندر ریاست کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور یہ جو ان کے سفارتکار کو ملک بدر کیا گیا ہے کینیڈا کی طرف سے اس کے بارے میں وہ جو خاتون تھی وہاں کے وزیر خارجہ انہوں نے آ کر جو ہے اعلان کیا اور انہوں نے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ خاتون جنہوں نے آ کر اعلان کیا کہ بھارت کے ساتھ ہم ہر طرح کے اپنے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ برطانیہ کے جو عوام ہیں وہ بھی کینیڈا کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں حالانکہ جو برطانیہ کا وزیراعظم ہے وہ ابھی تک موڈی کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس قتل کے بعد خالستانی تحریک جو ہے اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ہے اور اس تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی گئی ہے یعنی کہ وہ پاکستان جو دن رات اقوام متحدہ کے اندر جا کر اپنی تقاریر میں یہ بتاتا تھا کہ کس طرح سے کشمیر میں ظلموں سے تم ڈھائے جا رہے ہیں کس طرح سے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی باہر کا ملک سن نہیں رہا تھا مان نہیں رہا تھا لیکن آج وہ بھارت جو ہے اس کا مکروح چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے اب خود انڈیا کے اندر یعنی بھارت کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ خود بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں پہلے تو صرف یہ تھا کہ جو کینیڈا میں جا رہے تھے یا جو اوور سیز ان کے سکھ تھے صرف وہ ان کے خلاف تھے لیکن اب پورے بھارت کے اندر بھی یہ تحریک چلنا شروع ہو گئی ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ خالستان ایک الگ سے ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گا اور کینیڈین وزیراعظم جو ہیں انہوں نے بھی صاف طور پر اعلان کر دیا ہے تو جناب یہ سب سے امپورٹنٹ خبر تھی جو کہ آپ کو بتانے والی تھی اس خبر کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیٹیو پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انڈیوز اور اساسی تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ رنہ ہر گسمت پھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان